بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن السناو کما کانا حقہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم تہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے یاد بیس معزز و محترم ناظرین و سامائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہیں خیر و آفیت دنال ہوگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تو نشاد و آباد رکھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دیندر جو نبو و دا اعلان فرمایا تو قریش مکہ نو پہلے حیرت آقا کریم علیہ السلام دے اس عمل دے پھر انہا لوگا نو آقا کریم علیہ السلام نو نفرت ہونا شروع گی اور این نفرت پھر بعد دوچ دشمنی دوچ بدل گئی اور دشمنی اتنی زیادہ انہاں نے مسلمانہ نل کی تھی مسلمانہ تے مظالم تے پہاڑ ڈھائے گئے مسلمانہ نو جسمانی توڑتے اتنا زیادہ ٹوچر گیتا گیا کہ نبو و دے تیرہویں سال ربیو الاول چھے سو بائیس ایس ویدے بیچ اللہ تبارک و تعالی دے طرف ہجرت دہو کو پا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام دے تقریباً جتنے بھی مکہ دے اندر صحابہ ہائے سارے ہجرت کر کے چلے گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تین افراد انت علاوہ باقی جتنے افراد ہیں سارے ہجرت کر کے آپ تو پہلے مدینہ المنورہ چلے گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ محبوب حالات ان ٹھیک نہیں رہے لہٰذا توسی بھی چلے جاؤ ہویا کچھ اس طرح کہ قریش نے معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام نے شہید کرندہ منصوبہ بنایا دار ندوا دوچی کٹھے ہوئے سارے سردار کٹھے آئے دروازہ بند کر کے جدوینہ دی گفتگودہ آغاز ہویا دروازہ تے دستہ گئی دروازہ کھول کے بار وکھا تو ایک معامل شخص باہر کھڑایا پوچھا کون نے توسی انہا کہا جی میں نجدی چوائیا شیخ نجدی ہاں اور تھوڑے اس نیک اور اہم کام دے وچ حصہ لین واسدے آیا تو انہا نے اس بندے نوی میٹنگ دے وچ شامل کر لیا اے آوان اللہ شیطان لائینا میٹنگ دے وچ دیتنے افراد ہیں سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائدہ اظہار کیتا لیکن کسے دی بھی رائے ایسی نہیں ہے کہ جسے سارے متفق ہو سکتے کہ جیڑی کوئی پائدار آئیں تو شیخ نجدی بڑا پریشان ہوئے اکھل لگا کہ تھوڑے جی کوئی بندہ سمجھدار نہیں ہے تو ابو جہل بھولا اکھل لگا جی میری رائے ہیں کہ قریش دے جتنے بھی قبیلے نے سارے قبیلہ نے بھی چون جو جنگ جون نوجوان ہیں انہوں نے کٹھا کی تجاوی انہوں نے تلواراں دیتی ہیں جان اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دروازے تے کھڑا کر دیتا جاوے جدو او رات نوں سوکے صبح فجر دے نماز واسطے نکلن تو انہوں نے دھوا بول دیتا جاوے یا کبار کی دن الحملہ کیتا جاوے سارے نوجوان حملہ کریں سارے دن تلواراں انہوں نے خون علودہ ہون تو اس طرح انہوں نے شہید کر دیتا جاوے مواز اللہ تو جدو شہید ہو جانگے تو پھر بنو حاشم آلے کس کس دے کرو بدلہ لینگے لہذا پھر ایئی اسی فیصلہ کے انہوں نے دیت دیت دیتی جاوے قصاص دیتا جاوے تو اس دی جو دیت ہے وہ اسی سارے عطا کر دیں گے کوئی زیادہ مشکل نہیں سارے باز تھی ابو جال نے جدو اگل گی تھی تو شیطان نبیہ رائے پسند آئی اس نے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے فیصل ہویا کہ اج رات ہی اس کا منو کرنا ہے انجام دینا ہے حضور نبیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات ہم تو پہلے جبریل امین آگئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف پیغام ملا کے محبوب آج رات تُس اپنے بستر تنے سونا بلکہ اپنے بستر تے تُس حضرت سیدنا علی المرتضان سولانا ہے اور آج دی راج تُس ہی مکہ چھڑ کے یہ تو چلے جانا ہے حضور نبیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضان بولایا فرمایا کہ علی میرے بستر تے آج رات نو تُس ہونائے میرے گل کچھ امانتہ نے کافرہ دیا جنہی کل تُو واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جانے حضرت علی المرتضان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے حضرت علی آقا کریم علیہ السلام دے بستر تے سوگے حضرت علی نو بات دے ویٹ صحابہ نے پوچھا کہ علی تن ڈارنے لگا کہ بار کافر تلوارہ نگیاں لے کے کھڑے گھرا ہوگی تو ہے پورے کارتا اور تُس ہی آرام دن آل چادر تان کے سبتے پہنے حضور دے بستر تے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس طرح دے نیندر میں اس رات آئیے نہ میں اس زندگی بار اس طرح دے نیندر سکون آلی اور گوڑی نہیں آئی تو بجا پوچھی کہ تھوڑن ڈارنے لگا کوئی خوف نہیں آیا تو حضرت علی المرتضاء نے فرمایا کہ میں نو آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا لی کل تو اٹھیں گا کافران دی امانتہ واپس کریں گا اور اس تباہ تو ساڑھے پیچھے مدینے آویں گا جدہ حضور دی زبان نے اقدس دی وچو الفاظ نکلے تو میں نو یقین ہاں کہ میں صبح بیدار بھی ہوں گا میں صبح کافران دی امانتہ بھی واپس کریں گا اور میں صبح مدینے بھی چلا جاں گا تو پھر ڈر اور خوف کے سگالنا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بستر دے سکتے کافران نے گھیرا پایا جیویں شام ہوئی انہ نے گھیرا پا لیا آقا کریم علیہ السلام رات دی تاریخی دی بچیند دے کلو نکلے آقا کریم علیہ السلام سورہ یاسندی آیت نمبر نو پڑھ دے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مٹھی بھری مٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال اور حضور نے انہ کافران دے موتے ماری دیڑی انہ دے اکھان دے بچ پہ آگئے اور انہ دے مٹی دے ایسا اثر ہویا کہ حضور نو بیک نہ سکے آقا کریم علیہ السلام انہ دے کلو گزر گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے کلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تیار بیٹھے انہ دے کلو کچھ رقم یا اپنی ذاتی اور کچھ جوائے یا ستو بغیرہ جو بھی انہ نے ضرورت دا سمعانا اپنا بند کی تیار کر کے بیٹھے ہیں اس دی دو وجوہاتیں ایک تے انہوں نے پہلے بتا ہا کہ آقا کریم علیہ السلام یسو حجرت کرسن اور میں حضور دنالو سکا ہوں دوسرا اس دو بہلے حضرت ابو بکر صدیق ایک خواب ویک چکے ہیں تو خواب دے رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے سب کوش بخوا دیتا پہلے آمنہ لحالات تو وہ واقف ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر دے کھڑکی دویچو باہر نکلے اپنا سمعان ضرورت دا لیا اور آقا کریم علیہ السلام دنال روانہ ہو گئے آقا کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سفر کی تا اور اے غار سور تک جا پہنچے اے مکہ پاک تو تقریباً پانچے میل دے فاصلتی پہاڑا اس پہاڑ دے اندر ایک غار ہے جس نے غار سور آکھے جاندے جیڑی آج بھی موجود ہے لوگ جاندیں جا کے زیارت کردیں کس غار دے بچ ایک ساپا جیڑا کئی دہائیاں تو آقا کریم علیہ السلام دا منتظر رہا حضور دا انتظار کردہ بیا اس نو پتا کہتے نبی آخر الزمان قیام کرنگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام نے باہر بٹھایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جیڑی غار دی انچائی ہے یا چڑھائی ہے اے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور نو اپنے کندیاں تے سوار کر کے چڑھائی حضرت ابو بکر صدیق چڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نو بٹھایا اور عرض گیتی کہ حضور میں پہلے اندرو صفائی کرلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد اندرو صفائی کی دینا تو محسوس ہویا کہ اندر جگہ جگہ سراخے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک تہ بندھا آپ دیکھو ایکسٹرا چادر رہی آپ نے اس دے ٹکڑے کر کے اس نو پھاڑ کے انہ سراخہ دے ویٹھ دینا شروع کر دیتا اور سراخ بند گیتے ایک سراخ بچ گیا آپ نے اس دے اپنے پیر دی اڈی رکھی اور آقا کریم علیہ السلام نے آواز دیتی کہ حضور ہون آجا اندر انتظام ہو چکے آقا کریم علیہ السلام غارب دے ویٹھ داخل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود دے ویچ حضور عدت ابو بکر صدیق دے پاتتے سر رکھا اور آقا کریم علیہ السلام آرام فرماؤ گئے آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر آرام کی تا تو آقا کریم علیہ السلام محسوس ہویا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق روندے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہی روندے پہ وجہ ہی بنی کہ جس سراختے آپ نے اڈی رکھی ہوئی ہے اس دے تھلے و ساپا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹھ دے ڈنگ مارا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے پیر نو جنبش بھی نہیں ہوں دیتی حرکت بھی نہیں کی تھی کہ کدھر ایسا نہ ہو رہے کہ میرا پیر جنبش کرے اور حضور دے آرام دے وچھ خلل آ جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے طرح پیر نو ہلنو ہی نہیں دیتا لیکن جو تکلیف ہے جو زیرہ وہ چڑھنا شروع ہویا تو تکلیف دی شدت اور اس زیر دی حدت دی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے بچھو آنسوں دے اکترہ دے گا جید آقا کریم علیہ السلام دے مبارک رخصار دے آیا آقا کریم علیہ السلام نے اکھاں کھولیا بچھا ابو بکر کی گا لے تو ارد کردن کے حضور میں نصہ آپ نے ڈانگ مار لیا حضور نے فرمایا کہ پیر پیچھے کر پیر پیچھے کی تا حضور نے لوا پہ دہن لائے درد فوراں غتم ہو گیا اور وہ تکلیف ساری حضرت ابو بکر صدیق تھی زائل ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم علیہ السلام اس غاردے بچ تقریباً تین دن قیام کیتا رضو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غاردے بچ قیام فرما ہے تو اینا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ اکیہ لینی لیا کے رپورٹ دے دے دوسرے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک خادم عامر بن فہیرا اے بکریاں چراندہ تو اے رات نو بکریاں لے کے آندہ اور آقا کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہیں بکریاں دا دو دو چوکے پیلاندہ پھر حضرت ابو بکر دے بیٹے جس رستے تو گزرے اندے اس رستے تو بکریاں لے کے جاندہ اور انہیں دے وہ کھورے وہ پیراندے لگے اور نشانات ختم کردیندہ اس طرح کفار انہیں تو دور رہے انہوں آقا کریم علیہ السلام بے اس پاس دے خبر نہ ہوئی حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً تین راتیں اتنے قیام کیتا تین راتیں دو بعد آمیر بن فہیرہ اور ایک ہور شخص میں انہیں پیسے دے کے وجرتے لیا ہاں لڑاکہ کریم علیہ السلام دا اتبار اللہ بندہ ہاں ہاتھ قریشی لیکن حضور نے اس بندے تے اتبارا کھو جیا رستے انہوں جاندہ او دو اونٹنیاں لے کے آیا جنہ تے اے افراد سوار ہوئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ دی طرف آزم سفر ہوئے لیکن جو صدہ رستہ مدینہ دا اس رستے تو نہ لے کے گیا بلکہ ٹیڑے مڈے رشتے ہیں تو ایسے رستے ہیں تو لے کے گیا جنہ تھی کس صدہ وہم اور گمانوی نہیں جاندہ بلاخر اے افراد اے تو رخصت ہو گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مکہ چھو نکلے تو مکہ دے کافرہ نے آقا کریم علیہ السلام انہوں گرفتار کر انواز تھی اعلانات کی تھی کہ جڑا بندہ معاذ اللہ انہوں گرفتار کر کے لیا سی زندہ یا مردہ جس حالت دے بچ بھی انہوں سو اٹھ سرخ عربی اعنام دیتے جاسے تو بڑے لوگ لالے چچ نکلے جو دے غار دے بچ جائے تو کچھ لالچی لوگ غار دے دروازے تک جا پہنچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں فرمان دینے کہ اگر وہ لوگ تھوڑا جی اپنے پیرانے پاس جھوک کی ویکھ لیندے تو سانو ویکھ لیندے لیکن اس دے باوجودوں نے لوگوں نے سانو نہیں ویکھا اور نہیں ویکھ سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تھوڑا جی حزن اور ملال پیدا ہویا دل دے در پیدا ہویا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر نہ در قرآن آخذ ہے لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا تو فرمایا کہ ابو بکر دھرنا لی کوئی گل نہیں اللہ تبارک و تعالی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تین راتوں اس صغار دے بیج قیام کیتا اس دو بعد آقا کریم علیہ السلام مدینہ دی طرف آزم سفر ہوئے رست دے بیج آقا کریم علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا قریب ایک خیمہ لگوایا ہے اور اس خیمہ دے بیج ایک عورت بیٹھی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامر بن فہیرہ اور چوتھا شخص جو آقا کریم علیہ السلام نے حائر کیتا یہ چار افراد اس دیکل روکے اس عورت دیکلو انہ نے کھانا طلب کیتا تو عورت تک لگی کہ میں فی الحال تھاڑی کچھ خدمت کرن دی پوزیشنش نہیں ہاں وجہ یہ ہے کہ میں میرا بچہ اور میرا خامد ایسی صرف انہ بکرین دے دو تے گزارہ کرنے ہیں حضرت نے فرمایا کہ پھر تھوڑے گرے بکرین دے دو تے بھی موجود نہیں ہے تو اکھن لگی کہ نہیں بکرین ساری چرن واسے گئی ہیں قریب ایک بکری کھلوتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بکری دے بچ بھی دو تے نہیں ہے تو اکھن لگی کہ نہیں اس کمزور ہے بیمار ہے باقی ریور دے نہ لے چل پھر نہیں سکتی اس واسے اس نو گھرے چھڑ گئے گئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس دا دو تے جو دے اکھن لگی کہ اے دو دے مندے قابل نہیں ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے اس بکری دی پوشت دے محبت بھرا رحمت بھرا شفقت بھرا اور برکت بھرا ہاتھ پھیرا حضور دے ہاتھ پھیران دے دے رہی کہ اس بکری دے تھنہ دے ویچ دو دیا نیرہ جاری ہوگی آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے مبارک کا تھا دنہ دو دو چویا آپ نے ایک برطن جو بڑا اس دے گھر دے ویچ ہاں وہ بھرا برند و بعد وہ دو دو اس عورت نو دیتا اس عورت نے دو دو نوش کیتا اس دو بعد آقا کریم علیہ السلام دے ساتھیاں نے پیتا آخر دے ویچ آقا کریم علیہ السلام نے اس دو دنو نوش فرمایا جو دو سارے دو دو پی جو گے آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ پھر اس بکری نو چونہ شروع کیتا اس عورت دے گھر دے ویچ جتنے بھی برطن آئے آقا کریم علیہ السلام نے وہ دو دنال بھر دیتے آقا کریم علیہ السلام بھی تو رخصت ہو گیا شامنو ام مابدہ خامن جدو واپس آیا تو اس نے گھر دا محولی بڑا عجیب ہے گھر دے ویچ خوشبوما دے ہولے عجیب رونہ کئی گھر دے ویچ رحمتان دا نزول ہو رہی ہے اس نے بیکھا کہ گھر دے ویچ جتنے بھی برطن آئے دو دے بھرے پہ ہیں تو اس نے اپنی بیوی دے گھل پوچھ برکت اے رحمت اے کتھو نازل ہوئی ہے تو اس دی بیوی نے آقا کریم علیہ السلام دا سارا حلیہ ابو مابدہ نو بیان کیتا ابو مابدہ دے ویچ آقا کریم علیہ السلام دی محبت بیدار ہوئی اور اس نے ام مابدہ نو آکھا کہ ہن اگر قدو ملن تو میں نو ضرور بلانی ہن ام مابد نے آقا کریم علیہ السلام دا نا نہیں پوچھا صرف اس نے حضور دی رحمت اور حضور دی برکت وے کی حضور دا حسن وے کہا حضور دا سراپا وے کہا حضور دا حلیہ جان دیئے تو اس نے اپنے طورتے حضور دا نا رکھ لیا کہ اکھن لگی کہ ساڑھے گریا جو مبارک آیا تو آقا کریم علیہ السلام انہوں نے نا تو واقف نہیں ہے لیکن حضور نے وہ مبارک آختے مخاطب کر دیئے یہ جان دیئے حضرت ام مابد اور اس دا بیٹا کچھ دینا تو بعد مدینہ بزار دے وچھ کچھ سامان خرید دنواس دے گئے تو حضور مدینہ پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے اس جگہ تے آقا کریم علیہ السلام نے ویکھا بچہ بھی نالا تو اس بچے دی نظر جو تو آقا کریم علیہ السلام تے پہی تو بچہ چلایا اور اکھن لگا کہ امی اوہ ایک مبارک آنڈا پہ تو اس دیمان نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام دے کھول آئے اور حضور مہینہ نے اپنا سارا ماجرہ بیان کی تا ایک کلمہ پڑھ کے اسے موقع دے مسلمان ہو گئے پھر جو تو واپس گئے ابو مابد نے پھوچا کہ دسو آج گھر دے وچھ کون آیا ہے آج پھر منو کچھ عجیب عجیب محسوس ہوندہ بھی ہے تو انہوں نے دسا کہ آیتیں کوئی نہیں ہیں لیکن ایسی اس مبارک ممیل کے آئے ہیں انہوں نے محمد ہیں اور وہ مدینہ منورہ دیوچ قیام وزیر ہیں ابو مابد بھی آیا اور وہ آکے آقا کریم علیہ السلام دے غلامی دیوچ شامل ہو گیا آج دنہ شخص بس اتنا ہی انشاءاللہ کلے تو اگے شروع کریں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچی پک کی محبت نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ